پاکستان کے حالات سے تنگ ادھاکارہ ایمان علی نے دل برداشتہ ہو کر پاکستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے ادھاکارہ کے مطابق طاقتور لوگوں نے عوام کا جو حال کر دیا ہے وہ اس قابل نہیں تھے بس بہت ہو گیا پاکستان چھوڑ کر جانے کا سوچ رہی ہوں ایمان علی نے سما ٹی وی کے مزاہیہ شو حد کردی میں شرکت کی جہاں انہوں نے مزبان مومنٹ ساکر کے سوالوں کا مزاہ اور چلبلے انداز میں جواب دیا انہوں نے کہا کہ وہ ماسی میں شیف بننا چاہتی تھی اور انہیں کھانا بنانے کا شوق ہے اس لیے وہ نئی ڈشز بناتی رہتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے گیارہ سال کی عمر میں پہلی ڈش بلوچی کڑائی بنائی تھی ادھاکارہ نے کہا کہ میں فالتو لوگوں کی تعریف نہیں کر سکتی مارننگ شو میں فالتو لوگوں کی تعریف کرنی پڑتی ہے کبھی مارننگ شو کی مزبان نہیں بننا چاہتی مارننگ شو میں کسی کو بھی بلا لیتے ہیں اور بیٹھ کر فالتو لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں مومن نے سوال کیا کہ ملک کی معیشت کب ٹھیک ہوگی جس پر ایمان علی نے جواب دیا کہ تبیہ میں پاکستان چھوڑ کر جانے کا سوچ رہی ہوں بس بہت ہو گیا انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میرے شوہر کینیڈین ہیں تو جہاں میرے وہ ہیں وہاں میں ایمان علی نے مزید کہا کہ میرے انٹرویوز کی فضول باتیں وائرل ہو جاتی ہیں اور اہم باتیں رہ جاتی ہیں ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا سے مجھے اس لیے چڑھ ہے کیونکہ وہاں پر لوگ بدتمیزی کرتے ہیں ہمیں خود سستے لوگ بن کر تصویریں بنانی پڑتی ہیں اس طرح سٹار والی فیلنگ بھی نہیں آتی کم از کم کوئی کیمرہ لے کر پیچھے تو آئے حدہ گرہ نے مزید کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر کی جانے والی تنقید کا کوئی جواب نہیں دیتی میں کسی کو وہاں پر مو نہیں لگاتی ہاں پر زلیل ضرور کرتی ہوں اگر کسی ایک انسان سے ملنے کا موقع ملے تو میں قائد یاسم سے ملنا چاہوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ آپ کو ملک کے حالات دے کر کیسا لگ رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے ملک کے لوگوں کا جو حال کر دیا گیا ہے وہ اس قابل نہیں تھے ایمان علی نے بتایا کہ مجھے کرکٹ بہت پسند ہے اور شاہد آفرید ہی پسند ہی داخل آ رہی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا